سلطانی بردلا کو ہمارا سیدہ نام ہو ذکر کربلا کا نہیں ایسے فراوانی کے ساتھ پیاس کا ایک سلسلہ بھی ہے جڑا پانی کے ساتھ میں تیری فیاضیوں پر تبصرہ کیسے کروں سانس تک آتا نہیں جب میرا آسانی کے ساتھ اوڑ کر بیٹھا نہیں یوں ہی سنا ٹے کی کونج خواب بھی کشتفن ہے آنکھوں کی ویرانی کے ساتھ اس لیے جاتا نہیں دریاؤں کی دہلیس پر پیاس پڑ جاتی ہے میری اور بھی پانی کے ساتھ لمحہ تخلیق کا عرفان جب ہونے لگے خود بخود بہتا ہوں لفظوں کی تغیانی کے ساتھ آغاز کربلا تو تب ہی ہو گیا تھا جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید نے حکومت سنبھالی اور ولید بن عدبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کی اور امام نے منع کر دیا تو احمد مروان بن حکم نے کہا کہ انہیں بیعت کے بغیر جانے نہ دو انہیں قید کر دو تو حضرت امام حسین نے مکہ کی راہ لی تاکہ ان کی وجہ سے مدینے میں کوئی سورش نہ ہو جائے جب وہ مکہ پہنچے تو وہاں حج کا سمہ تھا اور انہوں نے بھاپ لیا کہ حاجی کی بیس میں قاتل یہاں بھی موجود ہوں گے اور انہیں قتل کرنا چاہتے ہوں گے اس لیے انہوں نے حج کے بجائے عمرہ ادا کیا اور وہاں سے بھی ہو لی ان کے ساتھ ان کے اہل و ایال بھائی بہن بیوی بچے اصحاب و دوست سب موجود تھے اور یہ پورا کاروان کوفے کی طرف روا تھا لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جس کا وعدہ انہوں نے بچپن میں اپنے نانا جان یعنی رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور اب اس وعدے کو نبھانے اپنے پورے کمبے کو لے کر دوسری محرم کو اس سرزمی پر جلوہ افروس ہوئے اور وہاں انہوں نے ایک ایسی قربانی دی جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی اور وہ قیامت تک اسی زمی کے ہو لیے وہ زمی ہے قربلا دوسری محرم کا دن ہے ہور ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے حسین بھی ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں ہور نے انتجا کی فرزند رسول میں نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا لیکن حاکم کا حکم یہی ہے کہ روک دو یہیں روک دو اور یہاں بھی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ حسین کی سواری نے بھی آگے جانے سے منع کر دیا مختلف نام آپ سنتے رہے جیسے کہ لگتا تھا آ لوگ آپ سے کچھ چھپا رہے ہیں اور مسلسل اسرار تھا حسین کا کہ اور کوئی نام ہے اس جگہ کا اور کوئی نام پھر کسی نے کہا قربلا بھی نام ہے بس یہ سننا تھا کہ امام اپنی سواری سے اترے اور انہوں نے فرمایا اِنَّا لَلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِمُ بس ہم خدا کی یہی وہ جگہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا یہی ہمارے قیام کی جگہ ہے یہی ہم خیمیں نصب کریں گے یہی ہمارے خیمیں جلائے جائیں گے یہی ہم قتل کیے جائیں گے اور یہی سے ہم قیامت کے دن مابوس ہوں گے اور یہی سے ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا حضرت عباس نے کہا کہ خیمیں لگا دیے جائیں ناقے بٹھا دیے جائیں ہماری منزل آگئی ہے ایک ایسی سرزمی جو شہیدوں کی سرزمی ہے جہاں اہلِ بیعت نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا قتلِ حسین تو اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آغازِ کربلا تو تب ہی ہو گیا تھا جب لوگوں نے بادشاہت اور دنیاوی عیاشیوں کی حوص میں آ کر اپنا آپ بھلا دیا تھا آغازِ کربلا تو تب ہی ہو گیا تھا جب اپنے آپ کو مسلمہ کہنے والی قوم نے یہ بھول دیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہے آغازِ کربلا تو تب ہی ہو گیا تھا جب لوگوں کے دلوں سے اللہ کی ذات کا خوف نکل گیا تھا آغازِ کربلا تو تب ہی ہو گیا تھا جب انہیں لوگوں نے مسلم بن اقیل کو اپنے گھر میں پنہ دینے سے منع کر دیا جنہوں نے ہزاروں خط لکھ کر انہیں کوفہ بلایا تھا آغازِ کربلا تو تب ہی ہو گیا تھا جب عبداللہ بن جعفر نے امام کو روکنے کی ہزاروں خوششے کر لی لیکن امام نے کہا کہ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے آغازِ کربلا تو تب ہی ہو گیا تھا جب صفحہ کے ایک شاعر نے حضرت امام حسین کو کہا کہ کوفہ کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار ہیں آپ کے خلاف اور امام نے فرمایا وہی ہوگا وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے میں نے اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی ہے شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پنا است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین دوسری محرم کو جب حضرت امام حسین اپنی آخری منزل پر پہنچے تو وہاں کے کچھ لوگوں نے ان کے قافلے کو گھیر لیا حضرت امام حسین نے وہاں کی لوگوں سے اس جگہ کی قیمت پوچھی اور پھر وہاں کی زمین خریدی پھر وہ وہاں کے مردوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے لوگوں میں یہاں کوئی جنگ لانے نہیں آیا لیکن یزید کے سپاہی مجھ سے لڑیں گے اور ہم قتل کر دیے جائیں گے وہ ہمارے جسم دفن نہیں کریں گے ہمارے جسم وحشی جانوروں کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے اس لیے میری تم لوگوں سے التجاہ ہے کہ ہمارے جسم دفن کر دینا پھر وہاں کی عورتوں سے مخاطب ہوئے کہ مجھے ڈر ہے مجھے ڈر ہے کہ یزید کے سپاہیوں کے ڈر سے تمہارے مرد ہمارے جسم دفن نہیں کریں گے اس لیے میری تم لوگوں سے التجاہ ہے کہ تم ہی میرے جسم دفن کر دینا پھر وہاں کے بچوں سے مخاطب ہوئے کہ بچوں اگر تمہارے ماں یا باپ ہمارے جسم دفن کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو تم ہی لوگ ہمارے جسموں پر مٹھی بر خاک چھڑک دینا اس طرح ہمارے جسم دفن ہو جائیں گے آغاز کربلا وہ آغاز تھا جس کا ختم تبی ہونا تھا جس کو اختتام پذیر تبی ہونا تھا جب حق کی جیت ہو اور باطل کی حال یہاں تک کہ حر نے بھی خود حضرت امام حسین کو روپنی ہی ہزاروں کوششیں کی اور فرمایا کہ فرزند رسول میں آپ کو خدا کا واستہ دیتا ہوں اپنی جان کا خیال کیجئے اپنی جان کا خیال کیجئے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے حملہ کیا تب بھی آپ قتل کر دیے جائیں گے اور اگر آپ پر حملہ ہوا تب بھی آپ قتل کر دیے جائیں گے امام حسین نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو کیا نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ تم لوگ مجھے قتل کرو گے اس بات پر تو میں وہی جواب دوں گا جو ایک صحابی نے اس آدمی کو جواب دیا تھا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے جا رہے تھے اور آدمی نے انہیں کہا کہ کہاں جاتے ہو مارے جاؤ گے تو اس نے کہا میں جاؤں گا میں جاؤں گا اور اس شخص کو موت سے کہے کی شرم جس نے حق نیت کی ہو اور مسلم بن کر جہاد کیا ہو جس نے اپنی جان سے بندگان صالح کی غم خواری کی ہو جس نے حلاک ہونے والے خائن و زلیل سے کنارہ کیا ہو کربلا یہ وہی سرزمی تھی جس کے بارے میں راسل جالوت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب میں اس جگہ سے گزرتا تو اپنی سواری کے جانور کو برابر ایر لگا دیتا کہ میں اس جگہ سے جلدی گزر جاؤں انہوں نے پوچھا کیوں اس کا سبب کیا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم روای یہ سنا کرتے تھے کہ فرزند رسول کو اسی جگہ قتل کر دیا جائے گا آغاز کربلا تو ہو چکا تھا اور اب اختتام باقی تھا جب قطع کی مسافات شبہ فتاب میں جلوا کیا سہر کے رخ بے ہجاب میں دیکھا سوئے فلک شاہ گردوں رقاب نے مڑ کر صدا دی رفیقوں کو اس جناب آخر ہے رات ہم دو سنائے کرو اٹھو فریضہ سہری کو ادا کرو لانت اللہ علی الظالم سلطان تربلا کو ہمارا سلام ہو